اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیصل علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان میں بہت ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں جن کو ایمپورٹ کیا جا سکتا ہے اور بڑی ہی بیش بہا قیمتی چیزیں ہیں وہ پاکستان کا یوندو چاول بڑا مشہور ہے بیرون دنیا میں اور اس کے ساتھ پاکستان بھارت کو اپنا نمک جو حمال گیا ہے نمک جس کو کہا جاتا ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے لیکن وہ انتہائی کم قیمت پر ہوتا ہے پاکستان کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں علی بابا ترس کا ایک اپنا ای کامرس پلیٹ فارم جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے یہ خبر سامنے آئی ہے پاکستان مرکنڈائن ایکسچینج کی جانب سے جو ایک ای کامرس کے حوالے سے کام کرتا ہے پاکستان میں ان کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں جو پیدا ہونے والے چیزیں ہیں جو پروڈکٹس ہیں جو برینڈز ہیں جو فوڈ آئیٹمز ہیں جن کو نجی سطح پر ایکسپورٹ کیا جا رہا تھا اب ان کے لئے باقیدہ طور پر ایک پلیٹ فارم نایا جا رہا ہے اور اس پلیٹ فارم کی باقیدہ لانچنگ ہونے جا رہی ہے اس دسمبر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان میں بے شباہ ایسی چیزیں ہیں جس میں خوش مہواجات ہیں جس میں فوڈ آئیٹمز ہیں جس میں مسالہ جات ہیں جن کی بیرونی دنیا میں بڑی ڈیمانڈ ہے اور کہیں نہ کہیں ان چیزوں کی ایکسپورٹ ہو بھی رہی ہے لیکن یہ تمام چیزیں بین الاقوامی میار پر پورا اس لیے نہیں اتر رہی کیونکہ ٹیکنیکلی ان چیزوں کو اس طرح سے مارکیٹ میں جو ہے وہ نہیں بھیجا جا رہا مارکیٹ میں ان چیزوں کو اس طرح سے ڈسپلی نہیں کیا جا رہا پریزنٹ نہیں کیا جا رہا جس کے ویسے جو ہے بہت سارے لوگ پاکستان میں جیسے آپ سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے طور پر ہی بہت ساری کمپنیز کے ساتھ مل کر چیزوں کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں جس میں زیادہ تر فوڈ آئیٹمز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلاٹس ہوتے ہیں ڈیلی یوزیج کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس حساب سے پاکستان میں جو فوڈ آئیٹم ہے پاکستان میں جو پیدا ہونا جو پروڈیکشن ہے اس کی بیرونی دنیا میں ایک بڑی ڈیمانڈ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو چاول ہے باسمتی چاول اس کی ایک بڑی ڈیمانڈ ہے بیرونی دنیا میں اور ہمارا پروزی ملک بھارت جو ہے اس باسمتی چاول کو صرف اپنے نام سے ریجسٹ کروانے کے لیے اس نے یورپی یونین میں ایک اپلیکیشن بھی دے رکھی ہے اس حوالے سے پاکستانی حکام جو ہیں وہ اپنا انہیں جواب تیار کر لیا ہے اگرچہ وہ اس کو کاؤنٹر کریں گے کہ اس باسمتی جو برینڈ ہے وہ صرف بھارت کی نہیں بلکہ وہ پاکستان کا بھی ہے اور پاکستان کے چھے ایسے ازلہ ہیں جہاں اس سے بڑی پیمانے پر اس کی پیداوار ہو رہی ہے دریائے ستلج اور دریائے چناب کے درمیان پیدا ہونا لہا پاکستان کا یہ جو باسمتی چاول ہے اس کی ایک اپنی ہی جو ہے وہ بات ہے اپنا ایک تیسٹ اپنا ایک ذائق ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو برینڈ کے طور پر پاکستان ابھی تک اپنے اس چاول کو ریسٹڈ نہیں کروا سکا کہ وہ پاکستان کی برینڈ ہے بھارت اس میں بازی لے گیا ہے وہیں یہ ایک طورت ہمیں نظر آ رہی ہے اب کہ پاکستان کی طرف سے ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان کا ایک اپنا ایک ایسا برینڈ ایسا ای کامرس کا پلیٹ فارم سامنے آ رہا ہے جہاں پر چیزیں سیل ہو سکیں گی پاکستانی پرڈکٹ جو ہیں بیرونی دنیا تک جا سکیں گ اس کا مین اوبییکٹیو جو ہے جو بتایا گیا ہے وہ پاکستان ہیں جو کاشتکار ہیں جو کسان ہیں جو پروڈیوسرز ہیں جو چیزوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں ان کو بیرونی دنیا تک ایکسس دینا ہے وہ ایک پراپر طریقے سے ایک زبردست سٹینڈرڈ کے ساتھ چیزوں کو ان کی ایکسپورٹ کوالیٹی بنائیں گے اور اس حساب سے چیزوں کو ایکسپورٹ کریں گے اور اس طرح سے چیزیں جب بین الاقومی مارکٹ میں جائیں گے تو برائرہ پاکستان میں ڈالر آئے گا پاکستان ہے جو آنے والا ہے اس میں زیادہ تر دنیا کے کسی بھی ملک سے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کے کسی بھی ملک میں چیزوں کو ایکسپورٹ کیا جائے گا ان کی ڈیلیوری کو یقینی بنائے جائے گا ہوم ڈیلیوری جیسے علی بابا کرتا ہے جس طرح سے پاکستان میں دیگر ویب سائٹس کام کر رہی ہیں ویب پورٹزز ای کانورس کے پلیٹ فارمز ان کو کہا جا سکتا ہے جیسے دراز ڈارٹ پی کے آلیکس ہے علی بابا ہے ایمازون ہے علی ایکسپریس ہے اس طرح کی چیزیں پاکستان میں ویسے بھی کام کر رہی ہیں تو اب یہ جو پاکستان کا اپنا پلیٹ فارم آ رہی ہے یقین طور پر ایک پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی اور پاکستان کی جو برینڈز جو پرادیکٹس جو نجی سطح پر لوگ اپنے اپنے طور پر فرخت کر رہے تھے جس میں چاول تھے جس میں ڈرائی فروڈز تھے جس میں فوڈ آئٹمز تھیں جس میں کپنوں کا ایک بڑا کاروبار ہے اور اس طرح کی دیگر بہت ساری الیک ایٹریشنز کی الیکٹرونکس کی بہت ساری چیزیں ہیں یہ چیزیں جو نجی سطح پر انفرادی طور پر لوگ ان کو برینڈز دنیا میں ایکسپورٹ کر رہے تھے اب ان کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان مرکٹائن اکسین جو پیش کر رہا ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کو کیونکہ برینڈز دنیا کے لیے پاکستان سے کلک کرنے کے لیے پاکستان کا جیسے بھاگی دنیا میں جیسے انڈیا میں علی بابا ہے تو پاکستان کا اس طرح کا یہ سٹ اپ ہوگا علی بابا ترس کا کہ دنیا سے اس کو سرچ کیا جائے گا کہ یہ پاکستان کا ایک ایسا ای کامیس کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے پاکستانی اشیا جو ہیں پرڈکٹس جو ہیں وہ بہت سانی مل سکتی ہیں گھر کی دیلیز پر ہوم ڈیلیوری کے ساتھ اور ان کی ایکسپورٹ کوالیٹی ہوگی تجزیہ اس حوالے سے تو جو معاشی تجزیہ کارہیں وہی کر سکتے ہیں لیکن جو ٹیکنکلی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ یقین طور پر ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا پاکستان میں آپ کو بتاتا تھے لیکن جس طرح سے اگزشتہ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں الیکٹریکل بسز پاکستان کا اپنا پی پال کا سسٹم اور پاکستان کا اپنا نیٹفکس کا سسٹم زالت سائنس اور ٹکنالوجی نے مطارف کروانے کے لیے اقدامات کرنے کا کہا تو اب یہ ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہوگا یقینی طور پر جو ای کامیس کی سطح پر ای کامیس کی انڈسٹری میں انقلاب برپا اس حوالے سے پاکستانی پرادیسٹ جو ہیں وہ بیرونی دنیا تک جائیں گی اور ٹائریکٹ اس کا ریونیو پاکستان کو ایک اور بڑا اس کا امپیکٹ جانا ہے پاکستان کی مارکیٹ کو پاکستان کی پرادیسٹ کی بیرونی دنیا تک ایک زبردست طریقے سے رسائی ہوگی اور پاکستان یقین طور پر بیرونی دنیا میں اپنا لوحہ بھی منوائے گا یہ جو پراجیکٹ ہے یہ کامیاب ہو جائے اس میں یقین طور پر پاکستان کی بڑی کامیابی ہے اور اس کے ساتھ جو پاکستان کی گرتی ہوئی محشیت ہے اس کو بڑا سوالہ ملے گا آج کی اس ویڈیو سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ